بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے لئے طواہ رکھ دیا تھا اور یہ چمچی کی مدد سے یہ دیکھیں کالوس اس کی بلکل ہٹتی رہے گی اسی طرح سے ایزی طریقے سے ہمیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اب سے صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پہ پانی نہ لگے جب تک ہم اس سے کرجتے رہیں گے اس کی کالوس جب تک صرف پانی نہ لگے ایک بھون بھی پانی لگی تو یہ گردو گو بار اسی پہ جمی رہ جائے گی اسی طرح سے وفے وفے سے ہمیں گرم ہوتا رہے گا اب یہ سلو فلم پہ ہی رکھا تو یہ دیکھیں چمچی بھی مر گئی ہے ایکسٹر چمچی تھی میری تو چھوڑی سے اگر ہم کریں گے تو ہوگا یہ کہ ہٹ تو جائے گی گردو گو بار لیکن اس کے نشانات نہیں جائیں گے تو یہ چمچی کی مدد سے ہمارا بلکل تاوے گی آخری لکھ دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں بھی لائکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے تو بس اسی طرح سے کرشتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھئے چمچی بھی میری ٹیڑی ہو گئے یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ توا اتنا گندہ ہے اتنا گندہ ہو رہا ہے کہ یوزنگ میں نہیں تھا لیکن پہلے جیسی چیزیں اب نہیں آتی ہیں تو میں نے سوچا اس طوے کو میں آج ساف کر لیتی ہوں سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو بس اسی طرح سے کرشتے رہنا اس کو کالو اس کو ہمیں طوے کی یہ بلکل عصہ ہو جائے گا اس کے اندر کی تمام جو شکلیں وہ بلکل آپ کو ساف نظر آئے گی ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کس طرح کا بہت پرانا توا ہے تو پہلے جیسی چیزیں اب آتی کہاں ہیں تو کافی میں نے گردوں کو بار تو ہٹا دیئے ابھی اس وقت یہ سلو پلیم پہ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے اور بلکل سلو کرنا ہے آدھے گھنٹے پہلے ہم نے پہلے رکھی دیا تھا تو کرنا ہمیں اسے چمچی کی مدد سے یہ نوکیلی چیز سے اس پہ کریش آ جائیں گے اسی طرح سے کرشتے رہنا ہے اس کو ابھی پانی یاد رہے میں دوبارہ ریپیٹ کرنی ہوں اس پہ بلکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ گردوں کو بار یہیں جمعی رہے گی ہٹے گی نہیں اسی طرح سے کرتے رہنا حالانکہ ہاتھ میں تپیش لگ رہی ہے میرے ہلکے ہلکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے توا بلکل ساف ہو جائے گا تو کوئی چیز فضول نہیں ہوتی ہے پہلے آپ یہ ٹیپ سٹریس ضرور ٹائے کیجئے گا برطن بلکل ساف ہو جائیں گے آپ کا بھگو نہ ہو تو اس کو الٹا کر کے رکھ لیں اندر سے اگر آپ کو ساف کرنا ہے تو یہ جیسا بھی ہمارا توا چمک جائے گا ایسا آپ کا برطن بھی چمک جائے گا تو یہ میں آپ سنگ میں رکھ لیا اس کو یہ نل کے نیچے رکھا ہے میں نے کیونکہ کافی گرم ہو رہا تھا جب تک گرم ہے اس کو میں یہاں رکھ کر بھی اور تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ساف کرتی رہوں گی اسی طرح سے یہ دیکھئے کیونکہ پانی اس پہ ڈالنے کے بعد بلکل بھی یہ نہیں ہٹے گا اسی طرح سے کرتے رہنا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کا فائنل لکھ دیکھے گا آپ کتنا زبردست ہو جائے گا ابھی ایسی آپ کا کوئی بھی بڑھتا نہ ہو تو چولے پہ آپ الٹا کر کے رکھ لیں وہ اندر سے بھی ساف ہو جائے گا اور بہار سے بھی بس اسی طرح سے کرشتے رہنا ہے ہمیں پانی بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں ہم بلکل خوش کے اور گرم ہو یعنی ابھی یہ اتنا گرم ہے کہ اس کو ہم رگڑتے رہیں گے تو یہ ساف ہو جائے گا اسی طرح سے کرتے رہنا مستقل کچھ ہی دیر لگے کہ زیادہ دن نہیں آپ کے اتنا زیادہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس طرح کو ساف کر لیا ہے تو بہت ایزی طریقے سے ہٹے گا کیونکہ گرم ہے بلکل یہ دیکھیں آپ سنگھ میں میں اس کو کیونکہ کافی گرم ہو رہا ہے میں جب تک اس کو ایسی طرح سے رگڑتی رہوں گی چمچی کی مدد سے اب یہ اس کو میں تار والا جونہ ہوتا ہے یہ لے رہی ہوں اور لیمان میکس تھوڑا سا اب اس سے تمام جو ہے اس کو ہٹانا ہے میکنہ اب یہ ہٹ جائے گا جالی کا کپڑا لیا ہے میں نے اس کے لئے جالی کا کپڑا ہے اور یہ تار والا جونہ اور اب ہم اس میں پانی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ہمیں تھوڑی سی گردوں کو باری یا کچھ ایسی چیز نظر آئی تو اس کو دوبارہ سے ہم اسی طرح چولے پہ رکھ کے دوبارہ کر سکتے ہیں فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گے بھی دیکھئے گا کتنا زبردست ہو جائے گا بس ابھی ابھی فائنل لک دیکھئے گا ابھی تھوڑا سا بھی ہمیں اور اس میں کرنا اس کی صفائی تھوڑی سی اور رہ گئی ہے یہ دیکھیں فائنل لک ابھی نہیں ابھی تھوڑی سی دیر اور رکھ جائیں میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں بلکل اور صاف کر دوں یہ ایسا لگے گا بلکل نیو ابھی تو ابھی دیکھیں کتنا صاف ہو گیا بہت آسان سی ٹپ سی لیکن آپ کے لیے بہت خاص تو یہ دیکھ تو یہ ہماری اس دیکھیں آپ اس کو خوشک کر لیا اور خوشک کرنے کے بعد پانی تو بلکل ہٹ گیا بلکل صاف ہو گیا اور یہ میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں کتنا زبردست لگ رہا ہے بلکل صاف ہو گیا یہ لگی رہے جو اندر کی طبیقی وہ تک نظر آ دیکھ رہے ہیں قریب سے دیکھ سکتے اتنا پرانا توا اتنا ایزی صاف ہو گیا ہے نا حیرت کی بات تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئے ہیں تو